دعا کہ لیے تم نے جب دعا مانگی ہے تو اتنے بیچین کیوں ہو سنا دیا ہے اپنے رب کو اپنا حال دی پھر بھی نا امیدی کیوں دعا مانگ کر بھی بے سکون ہو شک میں ہو کہ قبول ہو کیا نہیں جب مانگ لیا اپنے رب سے جب بتا دیا دل کا حال اپنے رب کو تو کیوں بے جین ہو رہے ہو سکون سے اور سب سے اللہ کے موززوں کا انتظار کرو کبھی قبول ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم جا نماز پر اللہ سے مانگنے کیلئے بیٹھتے ہیں نا تو نہ آخوں سے آسوں نکل پاتے ہیں اور نہ ہی زبان سے کوئی بھی دعا لبزوں کی شکل میں کہی جاتے ہیں بس عظیب سی قیفیت ہوتی ہے دل تو تک چھیک چھیک کر کہہ رہا ہوتا ہے کیا اللہ اب آپ کی کن کی ضرورت ہے لیکن لب اس طرد کو بیان کرنے سے قاسر ہوتے ہیں اور پتہ ہے اس لمحے تمہارے اللہ سے نہیں تمہارے دل کے اللہ سے گفتگو ہوتی ہے اور جب ٹوٹا ہوا دل خود اللہ کی بارگاہ میں جا کر اپنی کرچیاں سمیٹنے کی فریاد کرتا ہے نا تو اللہ اس کی لئے اپنی مدد نہیں بھیجتا بلکہ اللہ پھر وہ گرچیاں خود سمیٹتا ہے اللہ تم وسیلے نہیں بناتا اس کی لئے بلکہ اللہ خود اس کا وسیلہ بن جاتا ہے تمہاری یہ خاموشی اللہ کی ہاں کی بہت زور کا شور مچا دیتی ہے اتنا زور کا شور کہ آسمان خلقی اس چھوکی آواز سے چونک اٹھتی ہے اور پھر وہ سارے خلق اللہ سے تمہارے حق میں دعا کرتی ہے اور پھر یاد کرتی ہے یا اللہ جو دل سے تڑپ رہا ہے اسے شفا دی دی اس کی لئے قل فرما دے جب آسمان تمہاری آواز سے لرز اٹھتا ہے تو سوچو اس رب کی قیفیت جس نے فرمایا ہے کہ میں شارک سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں سوچو تمہاری جس خاموشی کا شور اور شتر پہوچ سکتا ہے اسی کیا تمہاری دن میں رہنے والا اللہ نہیں سن سکے گا وہ سب سنتا ہے وہ سب چانتا ہے تب بھی جب تم کہنے ہی باتیں اور تب بھی جب تم کہنا نہیں چاہتے وہ دھرکن ہے اور وہ دھرکنوں کی ہی سنتا ہے پھر ایسے موجزی کرتا ہے کہ دل پھر سجی اٹھتا ہے دھرکنیں پھر سج بہار ہو جاتی ہیں اور ویران آنکھیں شکرے سے بھر جاتی ہیں فکرچیاں بھی سمڑ جاتی ہیں اور شفا بھی مل جاتی ہیں مل جاتی ہیں موسیقی